نمازکر دوستو جائے کیس پیسل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تو آج لے کے آئی ہوں میں دہی بھلے یعنی کی دہی بھلے کی ریسپی جو آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور بلکل نئے طریقے سے ہم نے اسے بنایا ہے تو ٹرائی کرنا تو بنتا ہے تو اس بار اسی طرح سے جرور ٹرائی کیجئے شروع کرتے ہیں اسے بنانا یہاں پہ ایک کپ ہم نے اورت ڈال کا استعمال کیا ہے جسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے پھولنے کے لیے بھگو کے یعنی کی پانی میں رکھ دیا تھا پھر اسے چھان لیجئے اور چھان کر مکسی جار میں اسے ہم ڈال لیں گے اور بینہ پانی کا آپ کو اس کا پیسٹ آپ کو تیار کرنا ہے ہلکا سا دردرہ پیسٹ اس کا مطلب تیار کیجئے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اور ایک بال میں اسے ہم نکال لیں گے تو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ نئی ریسپی کی نوٹیپکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو یہاں پہ ہم نے ایک بال میں سارے بیٹر کو نکال لیا ہے اور پھر یہاں پہ میں دکھاتی ہوں تو ہلکا سا دردرہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اسی طرح سے ہمیں بیٹر تیار کرنا ہے اور ایک ہی ڈائریکسر میں آپ کو اسے فیٹنا ہے تب تک فیٹنا ہے جب تک یہ پلفی ایک دم اس سمودھ بیٹر بن کے دم مکھن کے جیسا بلکل تیار نہ ہو جائے تو یہ بلکل بھی کافی اچھے سے فیٹ لیا ہے آپ نے پانی میں اسے ڈال کے چیک کیجئے اگر یہ تیار رہا ہے تو پرفیکٹ بیٹر جو ہے نا ایک دم بیٹر آپ نے تیار کر لیا ہے اور یہاں پہ چھوٹے بال کو اس طرح سے ہاتھوں سے ڈال لیں گے یا پھر آپ اسے سپون کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہو تو میں ہاتھوں سے ہی ڈالوں گی اور یہاں پہ نمک اس میں اٹ کریں گے اور پھر ادھرک گریٹ کیا ہوا ہری مرچی لیں گے اور ڈال کر اچھے سے مکس کر دیجئے تو بیٹر جو ہے ہمارے دعی بھلے کے بلکل بھی تیار ہے اور پھر یہاں پہ جو ہم نے پانی نمک والے یہاں پہ پانی تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک بول میں گنگونے پانی کا استعمال کر رہی ہوں ڈال لیں گے نمک کالا نمک ہم نے استعمال کیا اسے بھی ڈال کر مکس کر لیجئے اور ڈھک کر رکھ دیجئے پھر یہاں پہ جو ہم نے دہی بھلے تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ چک کر لی ہوں تو تیل کو ہلکا سا ہی گرم رکھے گا بہت زیادہ ہیٹ میں تیل کو گرم مت کیجئے گا اور پھر اس طرح سے دہی بھلے ڈال لیجئے الٹ پٹ کرتے ہوئے سے پھر آپ کو فرائی کر لینا ہے تو اسپون کی مدد سے میں اسے پہلے پلٹی ہوں تاکہ آسانی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو گیا ہے تو یہ کافی اچھے سی پھرائی ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا جیادہ لال ہو گیا تو آپ اسے تھوڑا سا کم بھی لال کر سکتے ہو اب اسے ہم نے نکال لیا ہے اور پھر یہاں پہ دہی بھلے کو ہم نے یہاں پر پانی میں ڈال دیا ہے اور ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے پانی میں ڈھک کر رکھ دیجئے اور پھر یہاں پہ دازے دہی کا استعمال کریں اور چینی ڈالیں گے اور اسے کافی اچھے سی سے آپ فیٹ لیجئے تو دہی جو ہم نے استعمال کیا ہے کپڑے میں ہم نے چھان کے لیا ہے یا پھر چھننی میں چھان کے آپ لیجئے گا پانی اس میں نہیں ہونا چاہیے اور اچھے سی ہم نے فیٹ کے دہی کو رکھ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے دہی بڑے کو پانی میں ڈال کر رکھا تھا اس کے پانی کو ہلکا سا ہاتھوں سے نیچوڑتے ہوئے آپ نکال لیجئے تو میں اسی میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی تو اسی پلیٹ میں میں نے استعمال کیا ہے تو سارے یہاں پہ دہی بڑے جو ہے میں نکال لی ہوں پھر میٹھی بڑی جو دہی ہم نے تیار کیا تھا اسے ہم ڈال لیں گے اس میں اس بار دہی بڑے اگر آپ اس طرح سے تیار کرو گے تو گھر کے لوگ کے ساتھ ساتھ پروسی کے ساتھ بھی رشتردار بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اسے کیسے بنایا ہے تو سبھی آپ کے ایک ڈم ترنس سوال کرنے کے لیے آ جائیں گے تو اس بار دہی بڑے جو ہے نا پلکل اسی طرح سے ٹرائی کیجئے تو ہم نے دہی ہری چٹنی اور املی کی میٹھی چٹنی ڈال لیا ہے پھر اس میں بھونے ہوئے جیرہ کا استعمال کیا جیرہ پوڑر پھر کالا نمک ڈالا ہے ہم نے اور پھر اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور انار کے دانوں کو ڈال لیں گے تو اس طرح سے بہت ہی ٹیسٹی مزدار ایک دم سوفٹ دہی بڑے بنا کے تیار کر سکتے ہو ہولی میں یا کبھی بھی اسے بنا کے آپ ٹرائی کر سکتے ہو بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی لک بھی دیکھنے میں اس کا کافی لا زواب ہے تب تک اسے آپ ٹرائی کیجئے پھر سے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تھینکیو ٹیک کیئر بائی بائی